ماں باپ سے نفرتیں کرنے والو ان کے لیے موت کی دعائیں کرنے والو سوچو ماں باپ کی دعاؤں کا مقام کیا ہے ماں باپ کی وفاداروں کے مرتبے کیا ہے ارے بیگم کو لے کر کے بائی پر ذرا گھمانے نکلتے ہیں کبھی بڑی ماں کو بھی لے کر نکلو نا آپ اس پہ ہستے ہیں وہ ماں کا دل کتنا خوش ہوگا کبھی یہ بھی تو سوچو نا پارکوں میں ذرا کبھی امی کو بھی لے کر کے جاؤ نا اس کا دل کتنا خوش ہوگا ارے ہم نے تو دیکھا یہ نفسیات ہے کہ جب اوروں کے سامنے بوڑی ماں کا کوئی ہاتھ چھمتا ہے تو اس ماں کا سینہ چھتیس کا ہو جاتا ہے آج میرے بیٹے نے میرا ہاتھ چھمائے اور وہ مولنے کی دوسری عورتوں سے کہتا ہے تجھے پتا ہے میرا بیٹا ہاتھ چھم کے نکلتا ہے اس میں ماں کا کوئی بھلا نہیں ہے بھلا تیرا ہے اس لیے کہ زمانت دی گئی جو بیٹا ماں کی دعا لے کر نکلتا ہے خدرت اس کے سارے کام کو پورا کرنے کا ذمہ اپنے کرم پر لے لیتی ہے جو دعا لے کے نکلتے ہیں ان کے کام رکھتے نہیں ہیں ان کے کام پورے ہوتے ہیں اللہ نے خضر کو بھیجا خضر کون ہے یا جہاں جناب موسیٰ جاتے ہیں علیہ السلام اس خضر کو بھیجا امام کشیری کو پڑھانے کے امام بنانے کے لیے کشیری کو بھیجا کشیری کے پاس پڑھانے کے لیے حضرت خضر کو بھیجا خضر آئے تین سال تک اتنا مضبوط پڑھایا کہ یہ بن گئے امام امام القشیری امام القشیری اب انہوں نے لکھی ہزار کتاب اب یہ بات ختم نہیں ہوئی ماں کی دعا حاصل کر کے یہ عالم بننے والے قشیری کا تذکرہ ہم نے چھڑا ہے ذرا آگے دھیان سے سنیں ہزار کتنی کتابیں لکھی ہزار کتابیں لکھی ہزاروں مریدی نوے ہزاروں شاگردوں کو پڑھایا اور وہ ہزاروں کتابیں لکھ کر رسالے کشیریہ اور چند کتابوں کے علاوہ ہزار کتابیں ایک پیٹی میں بند کیا بند کرنے کے بعد سب سے معتبر اور معتمد خلیفہ کو بلایا بیٹے جا اور یہ ہزار کتابوں کا صندوق لے جا کر کے دریا میں ڈال دے اس کو لے جا کر دریا میں ڈال دے یہ شاگرد تھا لالچی اس نے سوچا ہزار کتابوں کا زخیرہ اور دریا میں ڈال دوں پانی میں ڈال دوں خزانہ علم کا ذائع کر دوں ارے تالہ توڑ کے پڑھوں گا تو کتنا بڑا کیا کیا لکھا ہوگا استاد نے استاد ابو القاسم نے کیا کیا لکھا ہوگا ابن الجوزی ان کو استاد لکھتے ہیں جنہوں نے ان سے نہیں پڑا وہ بھی ان کو استاد لکھتے ہیں بڑے بڑے صوفیہ ان کو استاد یہاں تحت تو یہ ہے کہ داتا علی حجوری بھی ان کو استاد ابو القاسم لکھتے ہیں جس نے پڑھا ہی نہیں جو شاگرد ہی نہیں بنا کہ اس کا دنیا اس کو استاد لکھ رہی ہے داتا صاحب جیسا استاد لکھ رہا ہے یہ ماں کی دعا کا اثر ماں کی دعا ہزار کتابیں دی جاؤ دریا میں ڈالو وہ شاگرد گیا آیا سرکار دریا میں ڈال دی کتابیں کیا دیکھا کچھ نہیں دریا میں ڈال دی کہا جھوٹا ہے تو تو نے دریا میں نہیں ڈالا تو نے دریا میں نہیں ڈالا پھر کہا ٹھیک ہے ڈال کیا تم پھر گیا ڈال دیا سرکار کیا دیکھا کہا کچھ نہیں پانی کی ایک جھپک اٹھی اور اس کے بعد بیٹی کہا جھوٹ وہ رہے تو نے نہیں ڈالا تجھے کہتا ہوں دریا میں ڈال ورنہ نقصان اٹھائے گا ٹیک ہے گیا ہمت کر کے دل پہ پتھر رکھ کر ہزار کتابوں کا صندوق دریا میں ڈالا جیسے پل پہ کھڑے ہو کر کے دریا میں ڈالا ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اس نے صندوق پکڑا اور وہ ہاتھ دیرے دیرے دریا کے اندر چلا گیا اس نے کہا اللہ کی عزت کی قسم دے کے پوچھتا ہوں بتا تو کون ہے اس نے کہا ابو القاسم کشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں ابو القاسم کشیری کی کتابوں کا محافظ ہوں دریا میں ڈال دی گئی کتاب شاگرد آئے آنے کے بعد کہیں لگا سرکار اتنی محنتوں سے کتابیں لکھی اور دریا میں ڈال دی دریا میں ڈال دی امام ابو القاسم کشیری کو اس نے کہا تو صحیح آپ نے ورمایا ذرا اس سے پوچھتا نا جو محافظ تھا میری کتابوں کا تو وہ کتابیں کب کام آئے گی اس سے پوچھتا تو صحیح شاگرد نے پوچھا اللہ کی عزت کی قسم بتا ابو القاسم کشیری کی کتابوں کے محافظ بتا یہ کتابیں اب دریا میں گئی تو کام کب آئے گی تو کہا سن جس وقت قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر نزول کریں گے تو چونکہ نزول عیسیٰ اس وقت ہوگا پہلے زمین پر ساری اسلامی حکومتیں ختم ہو جائے گی علماء کو شہید کر دیا جائے گا کتابوں کو زمین دوست کر دیا جائے گا کتابوں کو ختم کر دیا جائے گا یعنی پہلے کفر کا ایک دور ہوگا پھر اس کے بعد اسلام کا دور آئے گا تو جب جناب عیسیٰ آئیں گے اور مسلمانوں کا گلبہ ہو جائے گا تو اس وقت اب شریعت محمدی کیا ہے اس کو معلوم کرنے کے لئے لوگ کتابوں کی تلاش میں ہوں گے لوگ کتابیں ڈھونڈیں گے وہ جناب عیسیٰ سے کہیں گے عیسیٰ شریعت محمدی ہے کیا تعلیم مصطفیٰ ہے کیا ساری کتابیں تو اگلے لوگ جلا چکے ساری کتابیں تو اگلے لوگ ختم کر چکے اب ہم سیرت محمدی دیکھے تو کونسی کتاب شریعت محمدی دیکھے تو کونسی کتاب تو حضرت عیسیٰ اللہ سے کہیں گے مولا تیرے بندوں کو ہدایت اور رہنمائی کے لئے کتابیں چاہیے اللہ فرمائے گا فولہ دریاں پہ جاؤ اور دو رکعت نفل نماز پڑھو اور دعا کرو پھر ہمارا کرشمہ دیکھو تو اس وقت تو اس دریاں کے پاس جس میں برد جس میں ڈالی گئیے کتابیں وہاں جناب عیسیٰ دو رکعت نماز پڑھیں گے اور قوموں کی معلومات میں اضافے کے لئے حضرت عیسیٰ دعا کریں گے پھر وہی ہاتھ باہر نمودار ہوگا اور وہ ہزار کتابوں کا صندوق نکلے گا اور وہ صندوق نکلنے کے بعد اس وقت وہ امت محمدیہ کے کام آئے گی کتابیں تو اس وقت جناب عیسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کہیں گے جبریل سے جبریل ان کتابوں کا مصنف کون ہے ان کتابوں کا مصنف کون ہے تو جبریل کہیں گے ابو القاسم گشیری ان کتابوں کا مصنف ہے جس کی کتابیں محفوظ کی گئی تو جناب عیسیٰ کہیں گے مصنف تو بہت ہوئے لیکن اس کی کتابیں ہی کیوں محفوظ رہی اسی کی کتابیں کیوں محفوظ رہی تو جبریل کہیں گے ماں کی خدمت کر کے ماں کو رازی کیا تھا اس لئے اللہ نے اس کی کتابوں کو یہ مرتبہ عطا محفوظ جبریل محفوظ جبریل ن والا حفوظ جبریل